صدحات شکلہ کے زنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لگتار ان کی چرچائیں کم نہیں ہوئی ہیں صدحات پچھلے دو سے اپٹیمبر کو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے وہیں ایک مہینے کے بعد بھی اب صدحات کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ بہت ہی زورو زورو سے آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے صدحات شکلہ کو لے کر ان کی ماں اور ساتھی شہنانز کورگل چرچاؤں کا وشہ تھی پر اب صدحات کے پتہ چرچا میں آ چکے ہیں دوستو آپ سب ہی نے سنا ہوگا کہ صدحات کے پتہ کئی سال پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور پریوار میں صرف مرد کے طور پر صدحات شکلہ ہی تھے جو کہ اپنے پریوار کی دیکھ ریکھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے تھے پر وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب صدحات شکلہ کے پتہ سامنے آ چکے ہیں جی ہاں ویسے تو سوسل میڈیا پر اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ فیک اپ ڈیٹس بھی آتی ہیں اور انہیں اپ ڈیٹس میں سے ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ صدحات شکلہ کے پتہ زندہ ہے صدحات کی ماں نے انہیں طلاق دے دیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ممبھائی رہنے لگی تھی پر دوستو کہا جا رہا ہے کہ صدحات کے پتہ ابھی بھی زندہ ہیں اور سوسل میڈیا پر صدحات کی ماں نے صدحات شکلہ کے پاتھو سریر کی فوٹو اس لیے وائرل نہیں کی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صدحات کے ندھن کے بعد ان کے پاتھو سریر کو ان کے پتہ دیکھ سکے جی ہاں دوستو یہ بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے صدحات شکلہ کے پتہ کو لے کر دوستو کیا سچ موچ اگر صدحات شکلہ کے پتہ زندہ ہے تو وہ آخر اتنے دنوں تک تھے کہاں پر دوستو قطعی طور پر یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس حدات شکلہ کے پاتھو سریر کی فوٹو وائرل نہ کرنے کی پیچھے کی وجہ یہی ہے آپ کو کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں اور آپ کو کیا کچھ لگ رہا ہے کومنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئرز ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کی ماہدیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کی ماہدیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اب وہاں کو فیلانہ ہمارے چینل کا ادیز ہے آپ کا قیمتی سمیں دینے کیلئے ہمیں دھندیواز جہاں پر پوپولارٹی اور پیسہ ہوتا ہے وہاں پر ہر کوئی کھچا چلا آتا ہے انہی میں سے ایک اب ایسا شخص کھچا ہوا آ رہا ہے جسے ہم صدحات کی پتا کے نام سے جانتے ہیں جیہاں دوستو صدحات شکلا کو اس دنیا سے گئے ہوئے ایک مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ان ایک مہینوں میں صدحات کی ماہ اور ساتھ شہناس پر کیا بیٹی ہوگی اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے دوستو صدحات کے اس دنیا سے چلے جانے کی ایک مہینے کے بعد اب صدحات کا پتا سامنے آیا ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ شخص صدحات کے پتا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ جیپور سے ایک وڈیو وائرل ہو رہی ہے جہاں پر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں صدحات کا پتا ہوں صدحات شکلا میرا بیٹا تھا اس کی ماں سے طلاق ہونے کے بعد میں نے دوسری شادی کر لی اور ریتا شکلا نے مجھ سے دور ہو کر ممبئی میں اپنے بچوں کے ساتھ گرب سا لیا صدحات اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی مجھے بہت زیادہ دکھ ہے صدحات کے ہر ایک ریالیٹی شوکوں میں نے دیکھا ہے صدحات جس بھی شوکوں کرتا میں اسے کافی گرب سے دیکھتا بہت دکھ کی بات ہے کہ آج میرا بیٹا زندہ نہیں رہا جہاں دوستو اس وڈیو میں یہ شخص کتھی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں صدحات کا پتا ہوں حالانکہ صدحات کے مطابق اور باقی سوشل میڈیا ملی جانکاری کے انصار صدحات کے پتا کئی سال پہلے ہی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں دوستو کیا سچ مچہ صدحات کے پتا زندہ ہے اور کیا سچ مچہ یہ شخص صدحات کا پتا ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے کیا یہ سچ مچہ صدحات کا پتا ہے دوستو یہ وڈیو وائرل ہونے کی تھی کہ کئی سارے لوگوں نے اس بات پر اپنا اپنا رائے لینا شروع کر دیا کئی سارے لوگوں نے یہی کہا کہ صدحات کی ماں نے اسی لیے صدحات کے پاتھو سریر کی پوٹو وائرل نہیں کی تھی تاکہ اس کا پتا پاتھو سریر کو نہ دیکھ لے دوستو آخر اس کے پیچھے کی سچ چائی کیا ہے نہیں کی گئی ہے دوستو اس ویڈیو کے مادئن سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادئن سے پرابت ہوئی اس بات میں کتنی سچ چاہی ہے اس کا پسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواں کو فیلانا ہمارا چینل کا ادھے سے ہے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواز صدحات اور شکلہ کے نیدھن سے ان کے پریوار والے اور فانس ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ پائے ہیں سوسل میڈیا پر ابھی بھی صدحات کو یاد کرتے ہوئے فانس پوسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں وہی شہناز گل بھی ان کے گم میں ہیں لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے کام پر بھی انہوں نے واپسی کر لی ہے اسی بیچ انہوں نے فانس کے لیے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ کافی بھاوک نظر آ رہی ہیں شہناز گل کا یہ ویڈیو ان کے ایک فان پیج پر شیئر کیا کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہناز گل کافی ایموشنل ہے اور روتے ہوئے فانس سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے ہمیں جینا ہے صدحات کے بینا ہمیں جینا تو پڑے گا لائف بہت بڑی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو بھی ہوا وہ لکھا تھا آگے کیا ہوگا ہماری قسمت ہے آپ لوگ خوش رہو اور خوش رہنے کی کوشش کرو شہناز گل کا یہ ویڈیو دیکھ ان کے فانس بھی بھاو کھو گئے بتا دیں کچھلے ستمبر کے مہینے میں صدحات دو تاریخ کو ہمیں ہاتھ اٹیک کی وجہ سے چھوڑ گئے ایکٹر نے مہد چالیس سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا وہیں صدحات کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خود کو سنبھالتی ہوئے شہناز نے کام پر واپسی بھی کر لی ہے حالکہ ہمیں ان کے فلم حوصلہ رکھ کا ٹریلر بھی ریلیز ہوا اور بتانا جا رہا ہے کہ یہ فلم پندر اکٹوبر کو ریلیز ہونے والی ہے دوستو آپ اس فلم کا کتنی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے ہمارے سا شیئر ضرور کیجئے گا دوستو اگر آپ بھی شہناز اور صدحات کے فان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیے بینے ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد صدحات شکلہ کے ایک دم سے یون ندھن کے اوپر کئی سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں فانس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آنکھیں صدحات شکلہ نے اپنے آخری وقت میں کیا کچھ کیا تھا اور وہ کس کے ساتھ موجود تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ شہناز قرگل صدحات کے کافی قریبیوں میں سے تھی اور شہناز قرگل صدحات کے پل پل کی خبر بھی رکھتی تھی آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ایک تاریخ کو شہناز چندگر سے ممبئی واپس لوٹ کر آئی تھی حوصلہ رکھ کے چوٹن کے دوران شہناز قرگل صدحات کے بینا ہی چندگر پہنچے تھی اور ایک تاریخ کو شہناز قرگل چندگر سے ممبئی واپس لوٹ آئی تھی اور دو تاریخ کو صدحات شکلہ اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے اس کا مطلب صاف ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں صدحات شکلہ کی جو طبیعت تھی وہ دھیرے دھیرے خراب ہو رہی تھی ابھی تک اس معاملے کو لے کر فانس کے بیچ میں کوئی ایسی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی ہے دوستو کتھت طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شہناز قرگل صدحات کے آخری وقت میں ان کے ساتھ تھی کیونکہ شہناز قرگل کے پتہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہناز رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ صدحات نے آخری ساتھ سے میری گود ملی ہے دوستو خبر یہ بھی آ رہی ہے اور ساتھ ہی صدحات شکلہ کی کال ریکارڈ سے یہ بھی صاف ہوتا ہے کہ صدحات نے دو تاریخ کی رات کا دینر گھر پہ نہیں بلکہ کہیں اور کیا تھا دوستو انفرمیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ لگتار شہناز قرگل کو لے کر صدحات بہت زیادہ پروٹیکٹی تھے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدحات شکلہ شہناز کے بینا دینر پر گئے ہو پر ایک تاریخ کی رات صدحات شکلہ شہناز کے بینا ہی دینر پر پہنچے تھے اور وہ بھی کسی ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جسے نہ شہناز جانتی تھی اور نہ ہی صدحات دوستو صدحات شکلہ دیر رات گھر واپس لوٹ کر آئے تھے اور اس بات کا پسٹی کرن بیلڈنگ کے ووچ مین نے کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ بارہ بجے کے بعد صدحات بیلڈنگ واپس لوٹ کر آئے تھے حالانکہ میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا پر بارہ سی زیادہ ہو رہے تھے اس کا مطلب صاف ہے کہ صدحات دیر رات شہناز کے بینا گھر سے بہت ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ صدحات شکلہ کے گاڑی کے کانچ بھی ٹوٹے تھے اور اس بات کا پسٹی کرن سی سی ٹی وی کیمرے میں صاف طور پر نکل کر سامنے آیا ہے حالانکہ اس سی سی ٹی وی کیمرے کے فٹیج کو ابھی تک جانتا کے سامنے نہیں نکالا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ صدحات کے پچھلے ساتھ آٹھ گھنٹے ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری تھے اور شہناز گورگل کو پتا تھا کہ صدحات کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہو رہی ہے تب ہی تو وہ شوٹنگ کو بیچ میں ہی چھوڑ چندی گھر سے واپس لوٹ آئی تھی دوستو آپ تو کیا لگتا ہے کہ کیا صدحات کے اس دنیا سے چلے جانے کے پیچھے شہناز کا ہاتھ ہے کومنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوچل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کیا فوہوں کو فیلان ہمارے چینل کا ادیس ہے دوستو ویسے تو صدحات اور شہناز کو لے کر کئی ساری اپ ڈیٹ جانتا کے سامنے آئے سوچل میڈیا پر فانس نے سیٹ ناز کو جم کا ٹرین کیا جانتا نے یہ دکھا دیا کہ سیٹ ناز کیلئے جانتا کے دلوں میں فانس کے دلوں میں کتنا پیار ہے فانس ہی نہیں کئی سارے ایسے سیلیبرٹیز بھی تھے جنہوں نے سیٹ ناز کی جوڑی کو ورلڈ کی نمبر ون جوڑی بتائی وہی سیٹ ناز ہی کہ اس جوڑی کو ٹوٹنے کے بعد سب سے زیادہ درد شہناز کو ہوا کیونکہ شہناز نے ایک ایسا ساتھک ہو دیا جس کے ساتھ وہ ساتھ فیرے لینے والی تھی ساتھ جنموں کے قسمی کھانے والی تھی جیہا دوستو اس وقت سیٹ ناز اور صدھارت یعنی کی سیٹ ناز کی شادی کے چرچے خلے آم ہو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ سیٹ ناز دسمبر کے مہینے میں شادی کرنے والے تھے دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ حوصلہ رکھ مووی جو کی دلجیت کے ساتھ شہناز کوئرگل کر رہی ہیں اس مووی کو کرنے کے لیے سدھارت نے شہناز کو بڑھاوا دیا تھا سدھارت یہ چاہتے تھے کہ سہناز اپنے زندگی میں آگے بڑھیں وہ کبھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں اور اسی وجہ سے سدھارت لگتار شہناز سے ٹائم مانگ رہے تھے تاکہ شہناز اپنے فیلچر کو لے کر سیکیور ہو جائے انہوں نے جتنی محنت کی ہے اس کا فل انہیں مل جائے دوستو شہناز بگ بوز کے باہر آنے کے بعد سہی لگتار سدھارت سے آگے بڑھو لائف میں کچھ کرو شادی تو کبھی بھی کر سکتے ہیں سہناز ہمیشہ ہی سدھارت سے شادی کرنے کے لیے بولتی پر سدھارت ہمیشہ انہیں منہ کر دیتے ہیں دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ سدھارت کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ سہناز کا ساتھ نہیں نبھا پائیں گے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی شہناز کو منہ کرتے نظر آئیں دوستو شہناز بھیلے ہی اس وقت اکیلی ہوں پر سدھارت کیا دے اور ساتھ ہی فانس کا سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا کیوں میں نے صحیح کہا نا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ شہناز کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے کومن سکشن کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواز